بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا آپ کے ساتھ میں جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ پیزا ایک کی ریسپی ہے اس کے لیے یہاں پر میں نے ڈیفرنٹ کلر کی شملہ مچ لے لیے ساتھ ہی میں نے یہاں پر پیاس بھی کٹنگ کر لی ہے اور اس کے لیے یہاں پر میں دو بندوں کے لیے بنا رہی ہوں تو میں نے یہاں پر تین انڈے لے لیا ہے سہری میں تھوڑا ٹائم کم ہوتا ہے اور آپ اتنے انرجیٹک بھی نہیں ہوتے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے جس میں تھوڑا ٹائم لگنا ہے اسے پہلے کر لیجئے جیسے انڈے میں مجھے ٹائم لگنا تھا تو میں نے ساری چیزیں پہلے سے کٹنگ کر لی تھی ساتھ ہی اس میں میں نے ہاف ٹیبل سپون نمک کالی نرچے اور کٹی ہوئی لال مشٹر ڈال لی ہے اور اس کو میں اچھے سے وسک کر رہی ہوں کہ تھوڑا سا فلفی ہو جائے اور ساتھ ہی اس میں میں ڈو ٹیبل سپون دودھ ڈال رہی ہوں اس سے بہت اچھا اور اچھا سکا ٹیسٹ آتا ہے اب جو سبزیں ہم نے کٹنگ کر رہی تھی وہ اس میں سب اٹ کر دیں گے یہاں پر میں نے کھولیس بھی اٹ کی ہیں آپ کے پاس نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو یوں بھی بنا سکتے ہیں ہوں شملا میں جیسے بس گرین ہے تو آپ صرف گرین بھی اٹ کر سکتے ہیں یہاں پر جو ویجیٹیبل آپ کو پسند ہوں آپ اس میں ٹیمارٹر بھی اٹ کر سکتے ہیں یہ بہت اچھے طریقے سے وسک ہو گیا ہے اب یہاں پر منال میری ہیلپ کر کرنے کے لیے آ رہی ہیں پیزا ایک پیزا ایک چلی ہم اس کو بناتے ہیں یہاں ایک کم میرا کام ہو چکا تھا ساتھ ہی یہاں پر میں نے چائے کے لیے پانی رکھ دیا ہے اور یہاں میں اورس بنا رہی ہوں اورس بنانے کے لیے بہت ایزی ریسپی ہے اس کی آپ نے دو کب میں نے دودھ لے لیا ہے اور یہاں پر میں ہاف کپ اورس ایٹ کر رہی ہوں اور اس اچھے طریقے سے مکس کر لوں یہ ساتھ ہی یہاں پر میں نے چینی ایٹ کر رہی ہے جو انال بھی اٹھی ویٹی سہری میں اور ان کا پورا پورامتہ کے وہ سہری ہمارے ساتھ کریں گی بس 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 انا پھنا اوٹ زگی بنایا کریں بچوں کے لیے بہت ہیلتھی ہے اور سہری میں بھی آپ یہ کھا لیں تو آپ کا پورا دن پیٹ بھرا رہتا ہے اور آپ انرجیٹک بھی رہتے ہیں ساتھ ہی یہاں پر چائے کے پانی میں بوائل آ چکا تھا یہاں میں نے دو الائچی مو کھول کر دال دی ہے ساتھ یہاں چینی پتی ایٹ کر رہی ہوں اب اس کا فلیم میں بہت لوگ کر دوں گی تاک یہ دھیمی دھیمی آج میں پکتی رہے کڑک سی چائے یہ دیکھئے اورس بھی بہت ہی کوئک لی ریڈی ہو گئے پانچ منٹ بھی نہیں لگتے یہ بہت ہی کوئک اور جلدی سے یہ ریسپی ریڈی ہو جاتی ہے اوٹس کی تھکنس آپ جتنی زیادہ رکھنا چاہیے اتنی رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی پسند پر ہے اوٹس میں آپ چاہیں تو چینی نہ ایٹ کریں اوپر سے ہنی ڈال دیجئے ساتھ میں کشمش بکرہ ڈال کر آپ اس کو انجوائے کیجئے ساتھ ہی ہیں یہاں میرے پراتھے بھی ریڈی ہو گئے تھے یہاں میں بریڈ لے رہی ہوں اور اسے میں ٹوز کر لوں گی منال ابھی تک جا گری نہیں تو میں نے ان کے لئے بھی کر لیے تھے یہاں بریڈ تھوڑے زیادہ ہی کرسپی ہو گئے تھے کیونکہ منال کو یہ کرسپی زیادہ پسند تھے لیکن جب اوٹس بنے تو انہوں نے اوٹس کھایا اور اوٹس کھا کر وہ سو چکی تھی آئیے اب ایک کی طرح چلتے ہیں ہاں پر میں پین لے لیا ہے اس میں میں نے آئیڈ ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون اور سارا ایک جو میں نے اس کے اندر پین کے اندر ڈال دیا ہے اب اسے میں دیکھیں اس طریقے سے گھماریوں کے اوپر جتنا بھی رہ گیا ہے وہ سائٹ پر آ کر وہ بھی پک جائے کیونکہ میں اس کو ٹرن نہیں کروں گی بس یوں ہی میں اس کو پکاؤں گی دیکھیں اب یہاں پر سائٹ سے پک چکا ہے اور یہ چھوڑنا شروع ہو گیا ہے جب یہ تھوڑا سا پک جائے تو اس کے اوپر آپ نے موزوریلا چیز ایٹ کر دیجئے ساتھ ہی اوپر میں آلیوز رکھ رہی ہوں اور اسے میں کور کر دوں گی جب تک یہ چیز میلٹ نہ ہو جائے جب تک ایک ریڈی ہو رہا ہے ہمیں نے اورس نکال لی اوپر سے نرز جو آپ کے پاس ہوں وہ ڈال دیجئے جو آپ کو پسند ہو اورس نکل گئے ہیں یہاں پر ساتھ ہی ہمارا ایک بھی ریڈی ہو گیا ہے آئیے اب میں نے پلیٹ اس طریقے سے سرف کری ہے وہ دیکھتے ہیں جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں بقائدگی سے ان سب کو ہی معلوم ہوگا کہ مجھے پریزنٹیشن کرنے کا کتنا شوق ہے تو میں یہاں پر ہر چیز پریزنٹ کر کے ہی سرف کرتی ہوں سپیشلی اپنے ہزبینڈ کو وہ ان کی ٹروٹھی اور یہاں پر میں اپنی پلیٹ بنا رہی ہوں یہاں میں بسکٹ رکھ رہی ہوں اپنے لیے کیونکہ مجھے چائے کے ساتھ بسکٹ ڈیبو ڈیبو کے کھانا بہت پسند ہے زبردستی دم والی الائچی والی چائے ریڈی ہو گئی ہے اوپر سے یہاں پر میں ایفری ڈی ایڈ کر رہی ہوں ایک کی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت زبردست ایک کی ریسپی ہے اور ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری روٹین کیسی لگی الحمدللہ اچھے سے سیری ہو چکی تھی ہے اب فجر کا ٹائم ہو گیا ہے کچن میں نے کلین کر دیا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں فجر کی ساتھ ہی نماز پڑھنے کے بعد میں قرآن شریف پڑھتی ہوں جتنا مجھ سے پڑھا جاتا ہے اتنا میں پڑھ لیتی ہوں ساتھ ہی اس کے تھوڑا تھوڑا کر کے ترجمہ بھی آپ اس کے پڑھ لیا گئے آپ سب سے ایک کو ریکسٹ ہے نہیں جی لائک کی ریکسٹ نہیں کر رہی ہوں آپ کے پاس گھر میں کوئی چھت ہے یا پھر کھڑکی پہ کوئی جگہ ہے تو پلیز کبوتروں کے لیے پانی اور باجرہ رکھ دیا کریں ایسا کرنے سے بہت سکون ملتا ہے مجھے یہ کام کرنا بہت اچھا لگتا ہے میں اسپیشلی ان لوگ کے لیے باجرہ ضرور مانگواتی ہوں الحمدللہ تھوڑی ہی دیر میں سارے کبوتر آ گئے تھے اور انہوں نے کھانا شروع کر دیا تھا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسنے آئے ہوگی اگر پسنے آئے تو پلیز لائک کیجئے کا سبسکرائب کیجئے کا شیئر کیجئے کا اپنا رکھے گا ہر سارا خیال مجھے اور میری فیملی کو ضرور دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم